بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج جمعیرات یکم اگست ہے آج سے ٹھیک سترہ دن پہلے پندرہ جولائی کو حکومت وقت نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشتگرد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ملک کی سوورینیٹی کے خلاف کام کر رہی ہے لہٰذا پاکستان تحریک انصاف پر آئین کے آرٹیکل سترہ کے تحت پابندی لگائی جائے گی ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ سابق وزیراعظم عمران خان سابق صدر عارف الوی اور سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے اوپر آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی اعلان سامنے آیا تھا میں نے اس کے حوالے سے جو ویڈیو کی تھی میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ وہ کام ہے جو حکومت نہیں کر پائے گی حکومت نے یہ اعلان کر کے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب بلنڈر ہوتا ہے تو پ دن میں ایک اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو آج وہ وزیر مسلم لیگ نواز کے جن کو سب سے ذہین وزیر سمجھا جاتا ہے ایسا نقبال ان کو پروفیسر کہہ کر بلائی جاتا ہے دو لوگ ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ ہمارے دماغ ہیں یہ دماغی خلیے ہیں جن کے ذریعے نون لیگ کا تھاٹ پروسس چلتا ہے یہ وہ تھنک ٹینک ہیں جن کے جو بیانیاں بناتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مشکل ترین معاملات کے اوپر موقف کیا ہے ایک عرفان صدیقی صاحب ہے اور ایک احسن اقبال صاحب ہے احسن اقبال صاحب نے ایک انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں علی فرکان علی فرکان کے ساتھ جو ان کا انٹرویو ہے اس میں جو انہوں نے توجیحات پیش کی ہیں جسے کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ جو کام کیا ہے اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جوتے چھوڑ کر بھاگی ہے حکومت اس سارے معاملے پر جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو ویسے تو ایک طویل انٹرویو ہے میں چند سوالات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بات کی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایکشن یا فیصلے کا اعلان پہلے کیا گیا اور پھر اس کے لیے ایویڈنس اکٹھا کرنے کی کوشش بعد میں کی گئی اور اس کے اشارے آپ کو ملتے ہیں احسین اقبال صاحب کی گفتگو میں اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے احسین اقبال سے علی فرکان نے سوال کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف پابندی کا معاملہ ابھی تیاری کے مراحل میں تھا تو اعلان کی اتنی جلدی کیوں تھی احسین اقبال نے کہا دیکھیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں بہت ساری انفرمیشن سرفس ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو بیرون ممالک سے پاکستان کے دشمن ممالک سے ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت ملک دشمنی پہ مبنی اناثر بھی نظر آئے ہیں تو یقیناً وزیر اطلاعات کے پاس یہ تمام معلومات پہنچیں ہوں گی جس کے اوپر انہوں نے اس کا اعلان کیا لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ جو بھی عمل ہے اس کو ایک آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھایا جاتا ہے اور جو بھی اگر فیصلہ ہوا اور ضروری سمجھا گیا تو اس پر ہم قانون کے مطابق کاروائی کریں گے آپ اندازہ لگائیے کہ پندرہ جولائی کو وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس ایبیڈنس موجود ہے لہٰذا ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں احسن اقبال کہتے ہیں کہ حال ہی میں انفرمیشن سرفیس ہوئی ہے اپنے ذہن میں رکھئے کہ پندرہ جولائی کو جب پابندی لگانے کا اعلان کیا تو بیس جولائی کو گرفتار ابھی تک نہیں ہوئے تھے احمد وقاس جنجوہ جن کے اوپر یہ سمام معاملہ ڈالا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اگرچہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جس میں ان کو ان کے گھر سے اٹھایا جا رہا ہے جب جب کہ ایف آئی آر یہ ڈالی گئی ہے کہ ایک شخص جو ہے ناکہ لگا ہوا تھا جی ٹین اسلامباد میں یعنی کہ ان کے گھر سے میلوں دور ایک ناکہ لگا ہوا تھا اور فوٹیج ہمارے پاس سامنے نظر آتی ہے جو ان کو گھر سے اٹھایا گیا ہے لیکن ایف آئی آر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ناکہ جو ہے وہ جی ٹین میں لگا ہوا تھا اور وہاں پر ایک شخص دبے پاؤں چلتا آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ سامنے پولیس موجود ہے تو وہ الٹے پاؤں سرکنے لگا واپس جانے لگا اس کو جا کر پولیس نے دھر لیا اس کے پاس ایک نیلے رنگ کا مومی لفافہ تھا اس لفافے میں کلاشن کوف تھی اس لفافے میں لیپ ٹاپ تھے اس لفافے میں بارودی مواد تھا اور ڈیٹونیٹر موجود تھا اور پھر اس کی نشاندہی کے اوپر پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے اوپر دو دن کے بعد چھاپا پڑا روح حسن گرفتار ہوئے عروبہ یا عروج نام ہے وہ لڑکی جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو یا غالباً فیس بک پیج کو ہنڈل کرتی ہے وہاں سے ریکارڈ اٹھایا گیا اور اس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا جس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ انفرمیشن موجود تھی کہ ان کا سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا والا معاملہ پندرہ جولائی تک سامنے نہیں آیا تھا یہ الزامات سامنے نہیں آئے تھے نہ چھاپا پڑا تھا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پہ نہ وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا گویا فیصلہ پہلے کر لیا پابندی لگانی ہے اور اس کے مطابق ایویڈنس شاید بعد میں کٹھا کرنے کی کوشش کی گئی یعنی اتنے لوپ ہولز والے بیانی ہے کس طریقے سے چل جها کل چل سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو آگے کے سوالات ہیں اس پر احسن اقبال صاحب آپ کو گڑ بڑھاتے ہوئے اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اگلا سوال جو ہے وہ ان سے ہوتا ہے علی فرقان کہتے ہیں کہ تاتل کا شکار کیوں ہے اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانی ہے اس پر احسن اقبال کہتے ہیں کہ دیکھئے پر ثبوت جب ان کے پاس ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ آئین اور قانون کے تحت they have a strong case they can always move forward آپ اندازہ لگائیے آپ پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کا اعلان کر چکے ہیں آپ پوری دنیا کو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک دہشتگرد جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جو ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے اور اب احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جو ادارے ہیں اس میں بھی اگر ہے ifs and buts کہ اگر جو ادارے ہیں وہ اس پر جب ثبوت ان کے پاس ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ آئین اور قانون کے تحت they have a strong case they can always move forward یہ احسن اقبال صاحب کی توجیح ہے آگے وہ کہتے ہیں اور اس کو حکومت کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے نہیں کر سکتی اس کا ایک طریقہ کار ہے اور حکومت جب ایسا فیصلہ کرے گی تو وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ scrutiny of law کو stand کر سکے پھر آگے کہتے ہیں تو شاید اسی لیے جو مختلف وزارت داخلہ ہے اور اس کے ادارے ہیں تو وہ ان تمام شواہد کا جائزہ لے رہے ہوں گے لیکن پابندی لگے یا نہ لگے ایک بات تیشدہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت پاکستانی ریاست کے مفادات پہ براہ راست حملہ آور ہے احسن اقبال صاحب کی اس گفتگو سے ایک بات تو واضح ہو سکتی ہے ہے کہ پاکستان کے ریاست کے خلاف ہے یا نہیں لیکن ان کی جو تحریک انصاف کی سیاست ہے اس نے نون لیگ کی سیاست کو غالباً بڑی حد تک برباد کر دیا ہے آگے جناب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد بھی آپ کو یقین ہے کہ حکومت سپریم کورٹ میں دفاع کر سکے گی پابندی کے معاملے میں اس میں اس پہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ ملک ایک ایک اس کے اوپر کہتے ہیں ملک ایک روبے روبے اصلاح ہے ایک ٹرن اراؤنڈ کی طرف جا رہا ہے اب یہ کونسا ٹرن اراؤنڈ ہے دوزار سترہ کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو چکا تھا روبے اصلاح تھا پاکستان میں اصلاحات جو ہیں وہ ہو گئی تھی اور بیسویں بیس جو سب سے بڑی معیشتیں ہیں جی ٹوینٹی اس میں پاکستان کا شمار ہونے جا رہا تھا آج کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھیں اگر احسن اقبال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے معاشی اور کوئی بہت بڑی اصلاح ہے اور بہت بڑے اچھے راستے پر چل پڑے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجے کہ یہ جب دوزار سترہ کا کہتے ہیں اس وقت کے بھی اپنے حالات ذہن میں رکھیں کہ کون سے یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں اس وقت بہ رہی تھیں ایسا اقبال کہتے ہیں کہ ایک ٹرن اراؤنڈ کی طرف جا رہا ہے اس موقع پر پاکستان کی عدلیہ اپنے فیصلوں سے کوئی ایسا بہران پیدا کرتی ہے جس سے عدم استحقام ہو بے یقینی ہو تو وہ پاکستان کے حق میں تو نہیں ہوگا اب آپ خود سوچیں پروفیسر صاحب جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اعلان یعنی کہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ پابندی نہ لگے اور اس سے عدم استحقام پیدا ہوگا یعنی آپ کے پابندی لگانے کے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا اور آج جس کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ عدم استحقام نہیں لائے گا بلکہ اس کے اوپر پابندی لگانے کے فیصلے کو کل عدم قرار دینا جو ہے وہ پاکستان میں عدم استحقام لائے گا یہ ہے جناب احسن لوجک آگے جو ہے وہ کہتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی گرمی کو ختم کرنے کا حکومت کے پاس کیا فارمولا ہے وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس میں جو سیاسی گرمی ہے وہ صرف ایک سوشل میڈیا پر ایک جماعت کی طرف سے نظر آتی ہے یہی وہ بیسیکلی ذہنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون یہ نہیں بھاپ سکی کہ آٹھ فروری کو ان کو بترین شکست ہونے جا رہی ہے جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جماعت نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے ان لوگوں کو چاہیے ویسے تو نون لیگ کے لوگ آج کل پبلک انٹریکشن کم کرتے ہیں ٹاک شوز میں بھی کم جاتے ہیں لیکن ان کو جا کر ہوتیلز کے اوپر عام گلیوں میں چوکوں میں چوراہوں میں تھڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے گرمی کے بجلی کے بلوں کے مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ یہ ہنگامہ صرف سوشل میڈیا پر ہے یا ہر شخص جو ہے وہ اب اپنے دل کے اوپر ایک فائر وال لگا رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس وقت اس ملک کے ساتھ ان کی گنجائش یا پھر ان کے ناموں کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوگی بہرحال احسان اقبال صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ اب ان کا یہ موقع ہے کیونکہ آہ تو ان کی پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے اسی وجہ سے یہ آٹھ فروری کو بھی گیج نہیں کر سکے اور ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں اور وائس آف امریکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی گرمہ گرمی نہیں ہے پاکستان میں کوئی سیاسی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ جس نے برپا کیا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ آہ اور جو اور دوسری جو جماعت دوسری جو جماعتیں اس وقت جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تحریک انصاف کو اپنے رویہ پر نظر سانی کرنی چاہیے انہیں قوم سے اور ہمارے اداروں سے معافی مانگنی چاہیے یعنی اگر ایک سیاسی جماعت جس کے رابطے احسن اقبال صاحب کے مطابق پاکستان کے دشمن ممالک کے ساتھ ہیں اور انڈیا اور دیگر دشمن ممالک وہ ان کا پروپیگنڈا سیل چلا رہے ہیں اگر یہ الزام درست ہے تو کیا کسی معافی کے اوپر پاکستان کے ریاست کے ملک کے مفادات کے اوپر لگائے جانے والی زد اور ضرب اس کو معاف کیا جا سکتا ہے بلکل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جب یہ بات کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ احسن اقبال صاحب کو شاید خود اندازہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں آگے احسن اقبال کہتے ہیں معافی مانگنی چاہیے کہ جو انہوں نے رقیق حملے کیے جو گھناؤنے حملے کیے ہیں اس پر انہیں میں سمجھتا ہوں کہ کھل کر معافی مانگنی چاہیے اور اس کے بعد ان کے لیے ایک نیا راستہ بن سکے گا لیکن اس رویے کے ساتھ کے جس طرح وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرز سیاست کے ساتھ پاکستان میں کہیں پہنچ سکیں گے عمران خان کہتے ہیں سوال ہوا کہ حکومت فوج آہ آہ علی فرقان نے پوچھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت انہیں فوج سے لڑا رہی ہے اس پر ایسا نقبال کہکہ لگاتے ہیں ہاں 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 عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ کس حکومت کے نمائندے نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ نو مہی کو جا کر فوج کی تنصیبات پر حملے کریں حکومت کے کس رانوما نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ جنہ ہاؤس کو جلا کر خاکستر کر دیں کس حکومت کے نمائندے نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک فوج کے خلاف آرمی چیف کے خلاف نازیبہ بہودہ پروپیگنڈا کریں کیا ہم نے انہیں یہ مشورے دیا ہیں اب تو یہ بات ریکارڈ پر آ رہی ہے کہ خود یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا ہے یہ ان کا اپنا منصوبہ تھا کہ جی ایچ کیو پر حملہ کریں اس پر سوال ہوا علی فرقان نے پوچھا کہ عمران خان نے آج فوج سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر دیں کریں تو کیا حکومت کو یہ قابل قبول ہوگا اس پر احسن اکبال کہتے ہیں دیکھئے ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے آہ تو دوسری طرف دوسری سانس میں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میر صادق اور میر جعفر ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تو سیول بالا دستی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے تو اگر فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تو پھر فوج سے انہوں نے کس قسم کے مذاکرات کرنے میں خیال ہے شاید اسی قسم کے مذاکرات کرنے ہیں جو ابھی خواجہ عاصف صاحب نے گزشتہ رات شازیب خانزادہ کے شو میں بتایا جو وہ کرنے کے لیے جنرل باجبہ کے سسر کے گھر گئے تھے اور وہاں پر ان کی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کو آفریں کی جا رہی تھی ایکسٹینشن کے بدلے حکومتیں لینے کی اور عمران خان کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے باران آگے سوال ہوتا ہے تو اگر فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کو پریشانی ہوگی اس پر احسن اقبال کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی ہوگی اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں بھی ایسی سوچ ہوگی کہ فوج دوبارہ سیاست کے اندر مداخلت کرے آپ کو پتا ہے کہ فوج کے سیاست سے الہدہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آہ سوال کیا آہ آہ علی افرکان نے کہ پی ٹی آئی کے آہ متعلق حکومتی پولیسی میں اب ہام کیوں ہے ایک طرف پابندی کی بات کی جاتی ہے اور ساتھ میں مذاکرات کی پیشکش کی جاتی ہے اس کے اوپر احسن اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں آہ ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنا طرز عمل بدلیں اور وہ معافی مانگے قوم سے پھر یقیناً وہ قومی دھارے میں آ سکتے ہیں لیکن جس طرز سیاست پر وہ کھڑے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرز سیاست کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ جیسی جمہوریتیں بھی ایسی کسی جماعت کو کسی سیاسی کردار کی اجازت دیں گے بیسیکلی ایسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ ہمارے آہ جو ہے نا ٹارمز کے اوپر آ جائیں ٹارمز اپنی مانگ رہے ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ معافی مانگ لیں قوم سے تو وہ یقیناً قومی دھارے میں آ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگائی ہے کہ ایک پوری جماعت کو دہشت گرد کہنے کے بعد ملک کے سالمیت کے خلاف ملک کی آہ سوورینٹی کے خلاف کام کرنے کا الزام اور اس کے اوپر بھی یہ کہنا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور پھر ایک عام سی معافی کے ساتھ وہ تمام جرائم اگر یہ درست ہے تو وہ کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں اگر تو یہ الزامات درست ہیں تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی بھی لگنی چاہیے آرٹیکل سیکس بھی لگنا چاہیے اور ان لوگوں کو ملک سے غداری کی سب سے جو سنگین سزائیں وہ دینی چاہیے تو یہاں پر احسن اقبال صاحب جو ہیں ان سے بڑی چوک ہو گئی آہ وہ گڑ بڑائے وہ لڑکھڑائے ان کی جو گفتگو ہے ان کو ایک مرتبہ خود بیٹھ کر سننی چاہیے کہ پندرہ جولائی کو جس فیصلے کا اعلان کیا گیا تھا اس کی جو توجیحات وہ پیش کر رہے ہیں اس میں اگرچہ بڑی آہ عجیب و غریب قسم کے ایف آئی آرز ہیں لیکن اب ہیں کوٹ آف لاؤ نے ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیسز کیسے ہیں راہو فسن کا اٹھایا جانا آہ جو آہ جو آہ احمد وقاص جنجو ہیں ان کا پکڑا جانا وہ درست تھا ان کے پاس کوئی ایسا ایکشنیبل ایفیڈنس ہے کہ جس سے ان کو امپلیکیٹ کیا جا سکے لیکن یہ تمام واقعات بعد کے ہیں ان کی جو بعد والی گرفتاریاں اور بعد والی چیزیں آپ نے وہ بیانہ طور پر اکٹھی کی ہیں ان کو پندرہ جولائی کے فیصلے کی توجیح کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے یہ حالت ہے جناب مسلم لیگ نون کے ذہین ترین وزیر کی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ